نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودھ ہی چلے رکھ کرتے دیش دنیاں کی تمام خاص خبروں کی اور روس کے پیٹرز برگ میں پردار منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین سیما پر تناب کے باوجود چالیس سال میں ایک بھی گولی نہیں چلی ہے انہوں نے کہا کہ دنیا پہلے کے مقابلے کہیں ادھک نزدیک آگئی ہے اور ایک دوسرے پر نربھرتا بڑی ہے اس بدلاولے سیما بیوات کے باوجود بھارت اور چین کے لیے یہ جروری بنا دیا ہے کہ وہ ویپار اور نیویش میں سیوگ کریں کینڈری گرہ منتری راجنا سنگھ نے اپنے منترالے کے پچھلے تین سال کے کامکاج کے اپلبدیوں کو لے کر بکلیٹ چاری کی سنگھ نے کامکاج کا بیورت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے تین سال میں دیش کے سرکشہ حالات سودرے ہیں دنیا کا سب سے کھنکار آتنگ کی سنگھن آئی ایس آئی ایس بھارت میں پیر نہیں جمع پایا جمبو کشمیر کے انتاق جلے میں آتنگ کیوں نے آرمی کے کافیلے پر حملہ کیا کافیلے پر فائرنگ جلے کے کاجی گونڈ علاقے میں کی گئے جس میں ایک جوان شہید ہو گیا ہے اور چار جکمی ہوئے ہیں ادھر پاکستان نے جمبو کشمیر کے پونچ اور کرشنا گھاٹی سیکٹر میں سیز فائر کا اولہنگن کیا کشمیر میں ٹیرر فنڈنگ کو لے کر این آئی ای نے بڑی چھاپے ماری کی ہے این آئی ای نے کشمیر میں الگاؤ گادیوں کے چودہ اور دلی میں ساتھ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی این آئی ای نے اس مسئلے پر فائر بھی درج کر لی ہے بتا دی کہ اب تک چھاپے ماری کے دوران دلی اور شیری نگر سے سوا کروڑ روپے کی رکم برامت کی گئی ہے چناؤ آئی اگ دوارہ ای وی ایم پر اٹھے سوالوں کو لے کر ای وی ایم چیلنج آج صبح دس بجے شروع ہوا اس چیلنج کو سویکار کرتے ہوئے کیول سی پی ایم اور این سی پی کی پر تینیدی پہنچے دونوں ہی دلوں کی پر تینیدیوں کو چار چار ای وی ایم دی گئے لیکن دو گھنٹے بعد سی پی اور این سی پی نے ساف کیا کی وی کیول پرکیریہ کو سمجھنے آئے تھے انہوں نے چناؤ آئیوک کی چناؤتی کو سویکار نہیں کیا ہے سی بی آئی نے آویٹ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ریکٹ ماملے میں لیفٹینینٹ کرنل رنگ ناثن سفر مانی مونی کو گرفتار کر لیا ہے کرنل کے علاوہ بچوالی گورو کوہلی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے بتا دے کی سی بی آئی نے کہا ہے کہ کرنل مونی کو بنگلورو میں تینات ایک انیا ادھیکاری سے گھوس لیتے ہوئے رنگیں ہاتھوں گرفتار کیا گیا ہے جیپون میں سویم سیوکو کے پراشکشن کارکرم کو سمبودیت کرتے ہوئے راشترہ سویم سیوک سنگ کے لیے تا اندریش کمار نے ایک بیوادیت بیان دیا ہے اندریش کا کہنا ہے کہ پشمی پرمپرہ ویلنٹائن ڈے ریپ عویت بچہ اور عورتوں کے خلاف ہنسہ کے لیے جمعیدار ہے سینڈرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈکیشن نے دسوی کا ریزل چاری کر دیا ہے سی بی ایسی نے ایلا بات چین نئی دیلی دیرہ دون اور تریویندرم ریزن کا ریزل چاری کیا ہے دیلی کا پاس پرسنٹیز 78.09 جبکہ پچھلے سال یہ کینوی فیز دی تھا دراجستان کے چرچت بھولی دیوی ہتھیکان کے ماملے میں ای ٹی ایس نے اندرا بشنوئی کو مدی پردیش کے دیواز سے گرفتار کر لیا ہے اندرا اس ہتھیکان کے اروپی ملخان سنگھ کی بہن ہے کانگریس ودایق ملخان سنگھ کی بہن اندرا کو سی بی آئی کافی سمیسے تلاش کر رہی تھی اس کی سوچنا دینے والوں کو یہ نام دینے کا بھی اعلان کیا گیا تھا اتر پردیش میں کل خادیق رامدیوک منتری ستے دیو پچھوری لکھناؤں کے لوہیا اور ویگیا سنستان میں علاج کرانے پہنچے لیکن اس دوران جیسے ہی منتری کا سرکشہ گھاڑ اندر گیا ایم آر آئی مشین کی میگنیٹک فلڈ نے پسٹل اندر کھیٹ لی جس کے بعد پسٹل مشین میں چپک دی بیہار انڈر آرٹس کے ٹاپر گانیش کمان نے پرکشہ میں فرجی وادہ کیا تھا اس نے اپنی کم عمر بتا کر انڈر کی پرکشہ دی تھی بتا دے کہ کل رات فرجی وادے کے عاروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج صبح اس کی کوٹ میں پیش ہوئی جہاں پوچھتاج میں اس نے قبول کیا ہے کہ اس نے فرجی وادہ کیا تھا بھارتے موہل کے ڈاکٹر لیو وردکر اب آرلینڈ کے پردھان منتری بنیں گے بتا دے کہ لیو وردکر ستہ داری پائٹے کے نیتریت چناؤں میں جیت گئے ہیں وردکر اس مہا کے انتھ میں عادی کاری طور پر تاؤ سیچ کا پدھار سمالیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ لیو وردکر سملائنگنگ ہے اور وردکر نے دوہزار پندرہ میں اپنے سملائنگنگ ہونے کی بات سارج نہیں کی تھی برمیگم اسٹریڈیم میں بھارت پاکستان کے بیچ ہونے والے میچ کے دورہ سچین تندولگر سبھی کرکٹ پریمیو کو چوکانی کی تیاری میں لگے ہیں در سال سچین میچ میں کومنٹری کرنے اتریں گے خبروں کی مانے تو اس مسئلے پر سچین اور اسٹار اسپورٹس کے بیچ کرا لگ بگ فائنل ہو چکا ہے ساؤتھ فلم انڈسٹری کے سوپر اسٹار کمل حاصن کا ماننا ہے کہ جی ایسٹی بلد فلمی بریجنس کو برباد کر دے گا اس بات کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ فلم انڈسٹری چھوڑ دیں گے چین نئی میں ایکٹر کمل حاصن نے ویت منتری اور ان جیٹلی سے گجارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنیمار ٹکٹ پر جی ایسٹی کی در کو بارہ سے پندرہ فیزدی ہی رکھا جائے تھیٹر اور ہندی فلموں کے دگج کلا کا نصیر الدین شاہہ نے کہا ہے کہ مسلموں کو اپنے آپ کو اب پیڑی طور ستایا ہوا نہیں سمجھنا چاہیے نہ ہی کسی کو مسلموں کی دیش بھکتی پر شک کرنا چاہیے ساتھ ہی کہا کہ ایسے مسلم زیادہ ہیں جو بھارت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور دیش پر اپنی جان نشاور کرنے کو بھی تیار رہتے ہیں میرے ساتھ بڑے خبر میں فیلالیت نئی دیش دینے کی تازہ ترین خبر دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہے نیوز انڈیا نمسکار